اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو دی نیو ولوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سو میں آئی ہوں آج نیو ولوگ کے ساتھ سو آج کا ولوگ بہت انٹرسٹنگ ہے تو اسکپ مت کیجئے گا انڈ تک دیکھئے گا سو میں کرنے والی ہوں آج اپنی اس ڈریس کو یوٹیلائز جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہی سیمپل ریس ہے میں نے جو ہے لوکل مارکٹ سے پچیس کیا تھا ٹو پیس میں اور میں نے اسٹیج اس کو یوں کروایا تھا کہ اس کی گلے پہ میں نے لوپس لگوایا تھے دو کلرز میں کنٹرسٹ شلوار جو میں نے لی تھی وہ ییلو لی تھی اور دوپٹہ اس کا میسوری کا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرنٹ مجھے بہت اچھی لگی تھی اس کی سلیوز جو ہے میں نے بلکل سیمپل رکھوائی تھی اور جو دوسری سلیوز ہے اس پہ میں نے میرر فریم لگائیں جو کہ میں آپ سے آگے ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ کس طرح سے لگا سکتے آپ لوگ بھی اپنی ڈریس سیمپل ڈریس میں یہ کام کر سکتے ہیں ایزیلی جب آپ سیمپل ڈریس کو یوٹیلائز کرتے ہیں ڈیٹیلنگ سے تو بہت ہی اٹھ کے آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو اگر آپ نے منیچررن کو سسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور لائک ضرور کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سو یہ اون کا دھاگہ ہے پتلا والا ایزیلی آویلیبل ہوتے ہیں مارکٹس میں اور آپ لوگ بلیں گے سرکل میں شیشے شیشوں کے بھی شیپس ہوتی ہیں کافی سارے لیکن میں نے سرکل والی یوز کی اور یہ جو فریم ہے یہ آپ کو چھوٹے بڑے سائز سب میں مل جائیں گے اور کچھ چاہیے ہوں گے میں کرسٹرلز اور اس کے علاوہ یو ایچیو نیڈلز میں نے دو سائز کیلئی ہوئے ایک تو زیرو سائز ہے اور ایک اس سے تھوڑی سے بڑی ہے زیرو سائز اس وجہ سے یوز کر رہی تھی کہ کرسٹرلز اس سے ہی جا رہے تھے تو اس وجہ سے دو یوز کرنی پڑی وانا ایک بھی آپ کر سکتے ہیں جس سے کرسٹرلز ایزیلی چلے جائیں فرس پروسس میں تمہیں یہ تین چیزیں چاہیے ہوں گی نیڈلز فریمز اور دھاگہ تو ہم نیڈل میں ڈال لیں گے دھاگے کو دھاگہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے کیونکہ پورے فریم کو کور کرنا ہے ایک ہی دھاگے سے کیونکہ بار بار نہ ڈالنا پرے دھاگے کوچھی طرح سے ڈال کے ہم لوگ لاسک میں اس کی لگا دیں گے نوٹ یہاں لے لیں گے ہم ایک فریم اور اس کے جو ہے اندر بیچ سے ہی نیڈل کو نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح سے دیکھئے گا لازمی ہم پہ ایک بار نکل گیا تھا بلکل ہی سٹارٹنگ میں آپ لوگ اسی دھاگے کے بیچ میں ڈال دیں گے سوئی دو دھاگوں کے بیچ میں تاکہ یہ جو ہے مضبوط ہو جائے فریم میں بیچ میں ڈالنے سے دھاگہ جو ہے وہ فکس ہوتا ہے وہیں پر ہی تو پھر آگے آپ لوگ کو ایزی پلکل پروسیس ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کس طرح سے فریم کمپلیٹ ہو گیا بہت ہی آسان ٹیکنک کے صرف آپ ایک بار ہور سے دیکھ لیں اور ایک پہ ٹرائے کریں گے تو دوسروں پہ آپ لوگ کو ایزی لی کرتے جائیں گے اب ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ پکڑیں گے اور پھر اس کے نیچے سے لے کر آگے داگے کو اوپر سے اٹھا دیں گے ساتھ ہی ساتھ یوں جو ہے نوٹس بنتی جائیں گے ساتھ ہی ساتھ اور آپ لوگ کرتے جائیں گے ایزی لی موسیقی موسیقی سو یہاں پہ جو ہے میرا فریم ریڈی ہو گیا ہے بلکل تو اس کو جو ہے اینڈ میں جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اسی ہی نوٹ سے میں اس کو فکس کر دوں گی فرسٹ میں اور اس کو جو ہے میں پیچھے سے لے کے جاؤں گی اور وہاں پہ پیچھے نوٹ دے دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل فکس ہو گیا ہے پورا فریم بن گیا ہے سو یہاں فریم کے بیک پہ آپ کسی بھی لائن میں ڈال کے اس کو نوٹ لگا دے تاکہ یہ فکس ہو جائے اور پھر آپ تھریڈ کو کٹ کر لیں اتنا مشکل نہیں ہے بلکل آسانے لیکن ہی ہے کہ پریکٹس کریں گے تو ایزی لگے گا اور یہ جی میرا فریم بن گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی جو فریمزیں وہ بھی میں نے بنا لیے تھے پہلے ہی کچھ بنایا تھے کچھ پھر اسی ٹائم بنا لیے تھے سو اب میں اس میں میررز کو پیسٹ کروں گی یہاں ہم ایک فریم لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے یو ایچیو لگا لیں گے اندر کی طرف سے اور پھر جو ہے ہم لوگ اس میں شیشہ پیسٹ کر لیں گے اچھی طرح سے فکس کر کے تھوڑی دیر ہم لوگ اس کو رکھ دیں گے اور باقی فریمز کے ساتھ بھی یہی کر دے جائیں گے اب ہمیں لے لینے کچھ کرسٹلز یہاں پہ مجھے والی اتنا تن کر رہا تھا اور بلکل بھی کام نہیں کر لیتے رہا تھا تو بار بار اس کو اتنے بول پسند ہے کرسٹلز بھی اس کو بہل ہی لگ دیتے ہیں تو کرسٹلز ہم اس طرح سے نیچے سے لگائیں گے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں سو اس کے لیے جو نیڈل چاہیے ہوگا وہ زیرو سائز کا ہوگا کیونکہ کرسٹلز میں وہ ہی پڑھتا ہے سو زیرو سائز کی نیڈل میں ہم لوگ تریڈ ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہمارے میررز بھی ڈائے ہو گئے تھے فکس ہو گئے تھے اچھی طرح سے تو ہم لوگ ایک ایک لیکے اس نے کرسٹلز لگاتے ہیں سو فریم کے جو ہے بیچ میں جو سینٹر ہے بلکل اس میں ہم لوگ نیڈل ڈال دیں گے نیڈل جو ہے بلکل زیرو سائز ہے اور بھاریک ہوتی ہے تو آپ لوگ بلکل آرام سے اس کو کھیچیں گا تاکہ سوئی جو ہے وہ ٹوٹے بھی نا اب ہم لے لیں گے دو کرسٹلز اور اس کو نیڈل میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے فکس کر کے ہم لوگ دوسرے سائز سے نیڈل کو نکال لیں گے نیچے کی طرف سو یہاں پہ یہ دو فکس ہو گئے ہیں اب اس ان دو کی بیچ میں سے پہلے ایک کے بیچ میں سے ہم لوگ دھاگا نکالیں گے اور یہاں پہ ایک اور کرسٹل ڈال دیں گے اور یہاں جو ہم نے ایک کرسٹل ڈال دے تھا اب دوسرے کے دوسری کرسٹل کے بیچ میں سے نکال لیں گے اور یہ یہاں پہ جو ہے فکس ہو گیا اچھی طرح سے اب جو اس فریم میں مرر لگا ہویا ہے اس کو ہم لوگ فکس کر دیں گے چاروں طرف سے دھاگے کے ساتھ اسی دھاگے کے ساتھ آپ لوگ دھیان سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور ٹرائے ضرور کیجئے گا گھر پہ اس میں یہ ہے کہ آپ جب کرسٹل لگائیں گے نا تو فوری فوری آپ لوگ سلیس میں لگانے پڑے گے تو اوپر سے آپ لوگ دھاگا لیں گے اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ سلیپس پہ لگا رہے ہیں اب سلیپس پہ لگائیں تو آپ لوگ اس بات کا ضرور دھیان دیجئے گا جب آپ لگانا سٹارٹ کریں تو اس کا جو فیسے فرنٹ پہ آنا چاہیے کیونکہ پھر جو ہے میرر اُلٹا ہو جاتا ہے جب آپ پہنتے تو وہ چیز پھر میرر اُلٹا مطلب لگ جاتا ہے تو وہ پھر اتنا اچھا نہیں لگتا تو آپ دیکھیں کس طرح سے میں نے لگایا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں سارے فریمز فکس کر لی ہیں اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے آپ لوگ یہ پیڈریس پہ ٹرائے کریں ضرور اور میجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ نے کیا ہے ٹرائے یا نہیں یہ دیکھئے لوگ کتنا اچھا آ رہا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ اگر آپ لوگ سلیس پہ کریں اب میرا جو ہے گلہ بھی بلکل سمپل لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میرے پاس جو کچھ فریمز رہ گئے ہیں وہ میں گلے پہ لگا دیتی ہوں تو لیٹس سی کی کس طرح سے آتا ہے سو گلے پہ جو ہے میں نے پانچ فریم لگایا تھے جس میں جو تین بیچ والے فریم تھے اس میں میں نے کرسٹلز لگایا تھے اوپر سے اور نیچے سے کرسٹلز لگانے کا وہی پروسس ہے جو میں نے آپ کو پیچھے ویڈیو میں بتایا ہے سو آپ مسٹ ٹرائے کیجئے گا اور آپ لوگ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے اور کیسے بنائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دریس بہت اچھا لگ رہا تھا بیلے جو ہے بلکل سمپل لگ رہا تھا لیکن اب جو بھی لگے ہیں میررز تو بہت ہی اچھا بن کیا ہے تو آپ کو کسی بھی سمپل دریس کوئی بھی کیجوال دریس میں آپ لوگ یہ ضرور رائے کریں کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے کوئی میری ویڈیو اچھی لگتا ہے تو لائک کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل ایکن کو پیس کیجئے گا تک کہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے تب تک کے لئے جزا کرنا تک پہنچ سکتے ہیں